عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی بارہ بجے کا ٹائم تھا بارہ بجے سے ہم کونے دو بجے تک بیٹھے رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے اور اس وقت کے برقس جو ہے پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی جیل میں جا گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلاقی جگہ تھی وہ کھلی تھی یعنی شرم ناک جو ہے شرم آنی چاہیے ان کو کوئی بھی ہو صاحب کا وزیر آزم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں انخلاق کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ ایڈیشنل سیجنجاز نے ریپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں عدالت عالیہ میں اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری ہے اب عدالت کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے مشکتی سزا نہیں ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے جیل میں جو جانورو لائک بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائیں اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا تو میں نے آج ان کو بتایا ہے جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے آج جب شروعات ہوئی بیعث کی تو صاحب آگئے ایک مدعی کی پتہ نہیں اس کے لیے کون انظار کر رہا تھا مدعی کے وہ وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں جو وزیر قانون کے اور ما شاء اللہ وہ شروع دن سے پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے پہلے دن سے الیکشن کے بارے ہیں سارے ٹرائل میں موجود ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو جج صاحب نے کہا بھئی تم تو خود بیچ میں رہے ہو دو آف سے چاہیے مجھے میں نے کہا سبحان اللہ جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے دس دن دیں تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی آپ نے اپیل سمات کے لیے منظور کی تھی اسی دن آپ کو موصل کر دینی چاہیے تھی سزا پھر بھی آپ نے بوجود نوٹس دیا شارٹ ٹیٹ کے لیے اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجود علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نے کر پا رہے تھے میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چینہ ہوئے لیں جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انام ہے انسان کو اور آئین میں اس کا تعفض کیا گیا ہے اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ اس فساد کی سب سے بڑی جڑ وہ تو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان جس نے یہ فیضلہ دیا کہ امران خان جو ہے 62-63-1 پی میں یہ رسک والیفائی ہو گئے ہیں یہ ناہل ہو گئے ہیں اور آگے لگ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوئیداری مقتمہ بھی قائم کیا جائے وہ آرڈر لاہور آئی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمیٹ ہو گیا ہے اور اس میں کہا جیا کہ کوئی اس کے خلاف کاربائی نہیں کی جائے گی دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہو گئی اور پھر میں نے کہا جی آپ جوریسٹکشنل انکپیسٹی ہیں اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جائج کو یہ کیس سننے کا اس لیے سیکشن 193 سی آر پی جی کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ کوئی سیشن کورٹ بڑھائے راست کوئی کیس نہیں سن سکتا وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کوٹ راستیشن اگر ہو ہمارا ٹائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کل ادم ہے یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے یہ جیسے الیکشن آفیسر وہ کرے نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے طاحت کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو دیل gigate کر سکتی ہے سیکری الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نہیں ہے سیکری وہ ایک ملازم ہوتا ہے کو کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے انکمپلینٹ ہے یہ ناکھابل ہے یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کاربائی نہیں ہو سکتی تھی پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایک سو بیس دنوں کے جو ڈیکلیریشن جو فارم یہ مجھے کوئی توشی خانے کی سزا نہیں دی گئی یہ سزائی چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلیریشن دیا ہے ہر ایمین نے دیتا ہے میں خود دس سال دیتا رہا ہوں مشن آف پاکستان کے اس ڈیکلیریشن سے ایک سو بیس دنوں کے اندر ایک سو بیس دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے تو یہ زائد المیاد نہیں ہے تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھو جائیں یہ نہ سنوائے جائیں کیسے کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کی ہیں جتنے فیصلے کی ہیں سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کی ہیں اور جب آپ منظور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بیج دیتے تھے کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسپٹ کی جائے اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو یہ فیصلہ آلیڈی دے چکا ہے دو مرتبہ یہی کیا گیا اور پھر میں نے کہا جی اگر آج آپ مستوی کریں گے تو پھر آج حجہ حرس نہیں آیا کال ہو سکتا ہے میں بھی نہ ہوں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوائے گئے اور آپ اس لیے کے باعث دیں ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جب اس کی دیفنس عمران خان کی سٹرائک آف کی گئی ہے سفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے اوہ اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا نوٹس دے کہ آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی اب کیا ہوگا وہ ریویجن پوینڈک یہاں پڑی ہوئی ہے تو کیا ریویجن اس کا کیا اچار بنائیں گے آپ نے اس کو تو انعام دے دیا اس ایڈیشنل سیجن جاج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے ایک کو ریموو کر کے جس کا نام جانا تھا جس نے اس کا نام ہٹا کر اس کو انعام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں اور لندن میں وہ وصولی کرنے کیا ہے اس سے نواز شریف سے اور اس کے ساتھ وہ لنچ یا ڈینر یا جو بھی یہ کر رہا ہے تو کیا اس طرح سے سزائیں کی جائیں گی اس سے ہمارا پھر جو ہے ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے عدالت کی تقریم میں آج یہ آپ فیصلہ کریں بھلے میں یہ نہیں کہنا میرے حق میں کریں جو کرنا ہے آج آپ کریں اور چھے مہینے تو صدر نے چودہ اگست کو معافی دے دی ٹین سال ساری سزا ہے سپریم کورٹ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شورٹ سینٹنس ہے اور اس نے سزا جو ہے ہمیشہ ان بے ریپی ہو گیا ہے اور وہ جو ہے پھر بھی اس کو دو دن دے دیئیں دو دن دیئیں تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے لیکن اب آمیر فاروق صاحب اس لیے سن نہیں سکتے یہ کیس کیونکہ ان کے جتنے فیصلے ہیں جتنے فیصلے ہیں وہ انہی ان کے فیصلوں کی وجہ سے اس نے سزا کیا تو کیا آپ ہم اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ اپیل سنیں گے بھائی فیصلے تو آپ کے ہیں جو آپ نے بار بار اسے بھیجا کے فیصلہ کر ساتھ دنوں کے اندر فیصلہ کر تو پھر آپ ہی کے فیصلے آپ خود سنیں گے تو انہیں تو خود میں آج آپ کے سوصل سے ہی ایک التجاہ کروں گا یہ بہتر ہے کہ اس کو اس کیس سے یہ اپنے آپ کو علیہ وسلم کر لیں اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ کیسے اپیل سن سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے تم پھر اس کو پھر کریں پھر دوسری دفعہ کیا پھر اس کو قلعہ دم کر کے پھر کہتے ہیں دوبارہ تم اس کو سنو تو اب کوئی آٹ بینچ اس کو سنیں تاکہ وہ جو سائل کا ہے جسٹس شکھ نورولی بھی دن بٹی چھوٹ بھی دن انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ بروقت آپ کو سب ریپورٹس ملیں سب لیگلز کسی نیوز ملیں